اسلام علیکم امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں چھوٹی بچی کے لیے فروڈ کے کٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سب سے پہلے ساتھ کیپری کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ لوسر منٹروزر کٹ کرنا ہے جس کی لمبائی میں پاس 19 انچز ہے سیمپل سے اس کی کٹنگ ہے اور اس کی لمبائی اور چورائی ہم نے سب سے پہلے دیکھ لینی ہے تو لمبائی اور چورائی دیکھنے کے بعد لمبائی تقریبا یہاں پہ میرے پاس 18 سے 19 انچ آئی ہے تقریبا اور اس کی جو چورائی ہے وہ 9 انچز ہے تو یہ کپڑا جو ہے وہ اسی تک کہ ہم سائٹ کر لیں گا میانی کی جو ہے وہ میانی کو میرے کر لیں گے ساڑھے نو پہ میں نے میانی پہ جو ہے وہ نشان لگانا ہے اندر والی سائٹ پہ 1 انچ کا نشان لگائیں گے یہاں باکس بنا دیں گے باکس بنانے کے بعد اس کی میں نے کٹنگ کر دیں گے یہ لوسر روزر کی کٹنگ بہت ایسی ہوتی ہے ساڑھے ساتھ کا نشان لگا کے میانی کے ساتھ اس کو میچ کروں گی میچ کرنے کے بعد اس کی میں نے کٹنگ کر دینی اور سیمپل اس کی صرف اتنی ہی کٹنگ ہے تو یہاں پہ یہ کٹنگ اس کی کپلیٹ ہو چکی ہے اب جو میں نے فراغ کی کٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست ڈیزائن ہے بہت ڈیسنٹ لک جو ہے وہ آتی ہے گرمیوں کے لیے بہت زبردست رہتا ہے بچوں کے لیے بچے انسی رہتے ہیں اس کے اندر تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ چودہ انچ اس کی تقریباً چوڑائی ہے سترہ انچ تقریباً جو ہے وہ میں نے اس کی لمبائی لی ہے اور یہاں پہ بس سیمپل جو ہے وہ اوپر باڈی الگ سے جو ہے وہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو میر کریں گے تو چار انچ تقریباً جو ہے وہ اس کی لمبائی سے رکھ لی ہے تو مطلب باڈی تھوڑی سی میں نے شورٹ ہی رکھنی ہے کیونکہ شورٹ باڈی جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت زبردست رکھتی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے وہ اتار لی ہے باڈی کی اب میں نے جو کپڑا نیچے والے پارٹ کا شرٹ کا اتارا تھا اس کے چوڑائی اور لمبائی لینے کے بعد اس کو ایک ساتھ اس طریقے سے رکھنا ہے اب نیچے چھوٹا سا ایک پلیٹ دلے گا اس لیے نیچے کی تھوڑی سے چوڑائی زیادہ ہے باڈی سے تو یہاں پہ میں نے تیرہ پانچ انچ لیا ہے ساڑھے پانچ انچ تیرہ لیا ہے میں نے اور ساڑھے پانچ انچ پہ تقریباً میں نے یہاں پہ نشان لگانا ہے کندے کا اور کندے کے نشان کے بعد یہاں پہ چسٹو ہے وہ مہر کریں گے اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ باپس بنانا ہے کندے کے لیے اور اس کے کٹنگ کر دینے جو باڈی بلا پارٹ ہے اس کو اوپر سے میں الگ سے کٹ کر دوں گی لیکن یہ بلکل شرٹ نہیں ہوگا جس طرح سے ہم نے گلائی کی تکندے کے اس طرح سے ہوگا باقی یہاں پہ تھوڑا سا نیچے جو ہے وہ مہر ہوا تھا تو یہاں پہ اس طرح سے اتنا سا اس کی جو ہے وہ گلائی ہو جائے گی اس کے پر شرٹ نیچے سے ہم نے جو ہے وہ چورس نہیں رکھنی ہے تھوڑی سی ہم نے گلائی کرنی ہے تو یہاں پہ نیچے میں دو انچ کا نشان لگا کے تو چورسا راؤن دے کے یہاں سے میں نے کٹنگ کر دینی ہے دو انچ کا دوروں طرف نشان لگا ہوں گے اور اس کو ملا کے تقریباً یہاں پہ تھوڑا سا کرب کر کے تو اس کی کٹنگ کر دینی ہے میں نے یہاں پہ بیک علی کے لیے دو انچ کا تقریباً جو رائے لمبائی لوں گی میں فرنٹ کے لیے تو یہاں پہ سرکل جائے راؤن دے کے اس کا نشان لگا ہوں گی بیک علی کے لیے میں نے ایک انچ کا نشان لگایا اس کو ہم اکٹھے سے کٹ کر لیں گے فرنٹ کے لیے باڈی جائے وہ الگ سے کٹ کریں گے تو یہاں پہ باڈی کی کٹنگ ہوگی ہے نیچ والے بارٹ کی بھی کٹنگ ہوگئی ہے تو شرٹ کو میں جائے وہ فائنل لوگ کٹنگ کی میں دکھا دیتی ہوں کہ اس کی اسے یہ کی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی سٹیچنگ کیسے ہوننی ہے تو یہاں پہ کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پساندہ یہ ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیس ویڈیو کو لائک و چھئر کرنا مت بھولے گا ہمارے نئے ویڈیو آن تک کے لئے لافظ